اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکوم ان مائی یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کرنا جی کلاسیفکیشن آف تیریڈو فائٹ جو ہمارا ٹاپک ہے بیسیکلی تیریڈو فائٹ کو کلاسیفکیشن کی بات کا اگر کریں تو تیریڈو فائٹ کو ایک ڈوین ایک لمبے عرصے تک یہ سمجھا گیا کہ تیریڈو فائٹ کو ایک ڈوین رکھا گیا اور اس کو آگے کھا گیا کہ اس میں تین چیزیں ہیں فنز ہیں لائکو پورڈز ہیں اور خوش ٹیلز ہیں یعنی ڈوین ٹیریڈو فائٹس ہیں اور اس کے آگے سب ڈوینز تین ہیں جس میں فنز آتے ہیں لائکو پورڈز آتے ہیں اور خوش ٹیلز آتے ہیں لیکن ان کی اناٹمی کی بیس پہ جو جوفری تھا جوفری نے 1902 میں اس کو صرف دو سٹاکس ٹو ٹائپس آف سٹاکس میں جو وسکولار پلانٹس ہیں وسکولار پلانٹس ایسے ہوتے ہیں جن میں زائلم اور فلائم پریزنٹ ہوتے ہیں زائلم اور فلائم جن میں پریزنٹ ہوتے ہیں یعنی جن میں وسکولار ٹیشوز پریزنٹ ہوتے ہیں ان کو وسکولار پلانٹس کہتے ہیں تو جو جوفری تھا اس نے اناٹمی کی بیس پہ یعنی وسکولار ٹیشو کی بیس پہ جو وسکولار پلانٹ تھے ان کو دو آگے سٹاک میں ڈیوائیڈ کر دیا یہ ایک سٹاک کو اس نے نام دیا ٹیرو پسیڈا کا اور دوسرے جو سٹاک تھا اس کو اس نے نام دیا لائکو پسیڈا کا اب جو ٹیرو پسیڈا تھا اس میں سیمپل ہی اس نے رکھے فنز کو جمنس پرمز کو اور انجیو پرمز کو جو دوسرا تھا لائکو پسیڈا لائکو پسیڈا میں اس نے لائکو پورز اور خوش ٹیلز کو رکھ دیا کہ یہ دوسرے جو ہے سٹاک اس میں آتے ہیں تو یہ بیسیکلی اس نے ڈوین کی تھی لیکن اس کے بعد جب سٹاک تھا جو سکارٹ تھا سکارٹ نے 1923 میں رینکٹ کر دیا جو کہ ان کو ایک ڈوین کا نام دے دیا اور اس نے سیگریگیٹ کر دیا جو ہاسٹیل تھے ان کو بھی ایک سیپریٹ ڈوین کا نام دے دیا یعنی یہ دونوں تو اس نے الہر کر دیا تیرو پسیڈا اور لائکو پسیڈا لیکن ایک ساتھ میں جو یہ خوش ٹیلز تھے ان کو بھی اس نے ایک الہر ڈوین کا نام دیا دیا اور اس کا نام دیا دسفینو پسیڈا اب ہم بات کرتے ہیں آکارڈنگ تو جو تو ایمیز جو تھا اس نے 1936 میں اور جو ٹیپو تھا اس نے 1942 میں انہوں نے ایک اور ڈوین بنا دی ٹریکیو فائٹا کی اور یہ کہا کہ یہ جو چار ڈوینز ہیں یہ اب سب ڈوینز میں کنوارٹ ہو گئی ہیں اور ایک ہی ڈوین کی آگے یہ سب ڈوین ہے کہ ڈوین ٹریکیو فائٹا ہے ان سب کی جن کی باڈی یعنی ٹریکیو فائٹا ہوتا ہے جن میں آگے ٹریکیڈز ہوتے ہیں جن کے جو ہوتے ہیں وسکولر بندلز ان میں تو یہ اس نے نام دیا کہ آگے یہ جو ٹریکیو فائٹس ہیں ان کے آگے چار ڈوینز ہیں جن کو سائلو پسیڈا کا جاتا ہے لائکو پسیڈا سفینو پسیڈا اور ٹیرو پسیڈا یعنی تین اور اور ایک اور اس نے اور ایڈ کر دی جس کو اس نے نام دے دیا جو ہے وہ سائلو پسیڈا کا اور اس نے کہا کہ یہ اب چار جو ہیں وہ سب ڈوین ہیں اور یہ آگے ایک ہی ڈوین کی ہیں اور وہ ڈوین ہے ٹریکیو فائٹا مزید اس نے کلاسفائی کر دیا فور ڈوین کو کہ ان کی چالیس فیملیز ہیں اور انکلیوڈ کیا کہ اس میں ٹین تھاؤزن لیونگ سیپیچز ہیں اور تھری سکسی فائف جو ہیں وہ جینرا ہیں اب ہم کلاسز کے اگر نام کی بات کریں تو سائلو فائٹا ہے لائکو فائٹا ہے سفینو فائٹا اور ٹیرو فائٹا یہ چار جو ہیں وہ ٹریکیو فائٹا کی آگے دوین کی آگے ہم اگر سب کلاسز کے بات کریں تو جو ڈوین سائلو فائٹا ہے اس کی ایک ہی آگے کلاس ہے اور جس کا نام ہے سائلوٹو پسیڈا جبکہ جو ڈوین نمبر ٹو ہے لائکو فائٹا کی آگے دو کلاسز ہیں لگیولو پسیڈا اور ای لگیولو پسیڈا نمبر تری پہ آتی ہے آرثرو فائٹا ڈوین آرثرو فائٹا کی آگے دو کلاسز ہیں ایک ہے سفینو فائلو پسیدہ اور دوسری ہے کالامو پسیدہ نمبر فور فلیکو پسیدہ کی آگے چار کلاسز ہیں پرائیمو فلیکو پسیدہ یو سپورنجیو پسیدہ پروٹو لیپٹو سپورنجیو پسیدہ اور لیپٹو پروٹو سپورنجیو پسیدہ تو یہ چار آگے اس کی کلاسز ہیں اب نمبر ون پہ آتا ہے جی سائلو فائٹا سائلو فائٹا کو وسک فارنزی کہا جاتا ہے وسک فارنزی کو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ ان کی بلکل وسک کی طرح جنہا بروم وسک جو ہوتا ہے نا اس کی طرح شکل ہوتی ہے یہ جو ہے نا اس کی طرح اپیرنس ہے اس کی اس وجہ سے اس کو وسک فارم بھی کہا جاتا ہے تو ان کی اس کی آگے دو جنرہ ہیں سائلوٹم اور ٹیمسی پٹیریز سائلوٹم اور ٹیمسی پٹیریز اور اس کی فور ٹو ایٹ جو ہے نا وہ آگے سیپیشیز ہیں دو جنرہ ہیں سائلو فائٹا کی اور آگے چار سے آٹھ سپیشیز ہیں موسٹ پریمیٹیو ہے یعنی اگر ٹریکو فائٹا یا پھر آپ ٹیریڈو فائٹا ہوں میں دیکھیں تو یہ موسٹ پریمیٹیو ہوتا ہے سائلو فائٹا جو آگے دو جنرہ ہیں اور ان کو وزک فرم بھی کہا جاتا ہے روٹ لیس ہیں اور رائزائیڈز ہوتے ہیں ان میں یعنی روٹس نہیں ہوتی لیکن روٹ لیس تیکچر ہوتے ہیں رائزائیڈز جو اس کو انکری وغیرہ کیا کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں لیفز جو ہیں وہ آفن اکثر ایپسنٹ ہوتے ہیں کچھ میں جو ہیں وہ بلکل جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں سنگل جو لیفز ہوتے ہیں وہ پریزنٹ ہوتے ہیں یا سிمپل لیفز جو ہوتے ہیں وہ جن کو مایکرو فائلز بھی کہتے ہیں ڈک canopy جو ہیں روٹس ہوتے ہیں جنرہ دائی کارٹم ہوتے ہیں دین جو ہیں وہ فورٹو سنتھیٹک سٹم ہوتا ہے جنرہ سٹم جو ہیں برانچ فٹسổٹس سنثیٹک سٹم کے سٹم میں ایسا ہوتا ہے جہاں پہ فٹسنتیس بغیرہ ہوتی ہے پروٹو سٹیل ہے پروٹو سٹیل سٹیل کی وہ کنڈیشن ہوتی ہے جہاں پہ سانٹرل کور大哥 pay Details ڈیوہ ظاہلس خارم ہوتا ہے فلاوائم سے کے یہاں پہ جویساmir سینٹر میں اور اس کے عرد کے جائنے وہ فلاوائم ہوتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں پروٹو سٹیل اس طرح کا جس ٹیل پریزنٹ کرتا ہے سائلوفائٹا میں دین پھر جو ہے نا خومو سپورس ہوتے ہیں یعنی ایک ہی طرح کے سپورس بنتے ہیں سین انگیم ہے سین انگیم جو جڑے ہوتے ہیں سپورس جو ہوتے ہیں مل اور فیمیل پھر جو ہے نا وہ ٹرائی لوکلل سٹیکچر ہے اور ٹرائی لوکلل تین جو ہے نا اس کے وہ لوکلل ہوتے ہیں اور اسی میں جو ہے نا وہ آگے سپورنجیا بھی انکلوز ہوتے ہیں فوسل جنریا جو ہے اس کا یعنی جو دیڈ ہو گیا ہے وہ رائنیا ہے جس کے کچھ ملے ہیں پارس وغیرہ یا اس کے فوسلز ملے ہیں اس کے نمبر پہ دوسرے نمبر پہ آتا ہے خارنیو فائٹن ہے یہ بھی ملے ہیں اور لیونگ جو جنرہ ہیں وہ سائلوٹم اور ٹیمس پٹیریز ہیں یہ سائلو فائٹا کی جو ہے نا وہ ایکزمپل ہے دوسرے نمبر پہ آتا ہے لائکو فائٹا لائکو فائٹا کو کلاب موس اور سپائک موس بھی کہا جاتا ہے یعنی اس کا دوسرا نام جو ہے نا کلاب موس کیونکہ یہ نا موس کی شکل کی طرح ہوتا ہے اس کی شکل جو ہوتا ہے نا وہ موس کی یعنی سپائک کی طرح کا ہوتا ہے سپائک بنے ہوئے ہوتے ہیں اوپر اچھا جی ڈیفنیشیٹڈ پلانٹ باڈی میں پراپر جو نا ڈیفنیشیٹڈ ہوتے ہیں روٹ سٹیم لیوز ہوتے ہیں مایکرو فائلس لیوز ہوتے ہیں یعنی چھوٹے لیوز آتے ہیں اس میں اس میں آستہ آستہ آپ لیوز جو نا وہ ڈیویلپ ہو رہے ہیں یعنی پروٹو سٹیل سم ٹائم جو نا سفینو سٹیل بھی ہوتا ہے پروٹو سٹیل ہم نے پہلے پڑھ لیا کہ اندر جو نا وہ زائلیں ہوں گے اور وہ فلائم سے پائر جو نا وہ گیرے ہوئے ہوں گے تو کبھی کبھی جو نا وہ سفینو سٹیل بھی ہوتا ہے سپورو جو فیلز ہے وہ اگریگیٹس ٹو فارم سٹرابلی اور کونز جو اوپر سٹرابلی بنتا ہے یا پھر کونز بنتا ہیں سٹرابلی وہ ہوتا ہے جس میں آگے سپورنجیوں جو ہوں وہ سپریجیاں بنتے ہیں یہ بھی اس طرح کا سٹیکچر ہوتا ہے یا پھر پورا جو ہوں وہ کون بنتا ہے جس میں وہ آگے میگا سپور اور مایکرو سپور ہوتے ہیں بہت خوم و سپورس ہیں ہیترو سپورس یعنی خوم و سپورس بھی ہوسکتے ہیں ایک طرح کے سپورس ہوسکتے ہیں بلکل ایک سائز میں بھی اور فیزیکلی سہم ہیٹرو سپورس بھی ہو سکتے ہیں یعنی جو فی میل ہے وہ ہو سکتا ہے بڑا اور جو میل ہو وہ چھوٹا ہو یعنی میگا سپورنجیا اور مایکرو سپورنجیا لائکو پوڈیوم جو ہے نا وہ خمو سپورس ہے جبکہ جو سلج نیلا ہے وہ ہیٹرو سپورس ہے گیمیٹو فائٹ جو نا وہ ڈیپینڈ کرتا ہے ان فنگس فار فوڈ یعنی اس کے ساتھ اصوییشن بھی بناتے ہیں جو پلانٹس ہوتے ہیں ان کے ساتھ چھوٹے فنگس اور وہ فوڈ میں ہیلپ بھی کرتے ہیں تیسے نمبر پہ آتا ہے یہ سفینو فائٹا سفینو فائٹا کو خورس ٹیل بھی کہا جاتا ہے خورس ٹیل یہ دیکھیں اس کی کیوں کہ جو ہنے وہ خورس کی ٹیل کی طرح پیرنس ہوتی ہے اس وجہ سے اس کو خورس ٹیل بھی کہا جاتا ہے اچھا یہ سنگل جینس ہے جس میں 35 سیپیشز ہوتی ہیں جو سفینو فائٹا ہے اس کی جو all our fossils accept ایکوی سیٹم جو اور اس کی living species جو exist کر رہی ہے وہ ایکوی سیٹم ہے differentiated plant body ہوتی ہے proper root stem leaves ہوتے ہیں stem join کرتا ہے nodes and inter nodes کے stem میں جو ہے نا nodes اور inter nodes ہوتے ہیں ٹھیک ہے then جو ہے نا وہ scaly leaves seen as world around the node اور پھر جو ہے نا یہاں پہ جو ہوتا ہے وہ یہاں پہ جو گچھے دکھتے ہیں یہاں پہ آپ کو scaly leaves کے scaly leaves جو کانٹے کی طرح کے ہوتے ہیں وہ بلکل سنگل سے ہوتے ہیں بلکل نوکتار سپورنجیا فارمنگ سٹرابلس ہار کونز اور جو ہونے سپورنجیا جو ہوتا ہے وہ ہی پہ سٹرابلس بنتی ہے یا پھر پورا کون بنتا ہے ہومو سپورز سپورز جو ہونے وہ ہومو سپورز ہوتے ہیں ایک جیسے سپورز بنتے ہیں میل اور فی میل تو یہ دیکھیں جس طرح ہارس کے تیلز میں نہیں ہوتی ہارس کی جو تیل بنی ہوتی ہے اس کو اس طرح جو ہونے اس کے اپیرنس ہوتی ہے نمبر فور پہ آتا ہے جو ٹیرو فائٹا ٹیرو فائٹا کو فانز یا پھر فیلی کو فائٹا اس کا دوسرا نام ہے موسٹ وائلی ڈسٹیبیوٹیڈ یہ جو ہے نا وسکولر کرپٹو گیمس ہیں کرپٹو گیمس ہیں یہ دو طرح کے ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں کرپٹو گیمس اور ایک ہوتے ہیں جو ہے نا وہ فنیرو گیمس کرپٹو گیمس وہ ہوتے ہیں جن کے جو ہوتے ہیں نا سیکچول آرگن وہ ہیڈن ہوتے ہیں جبکہ جو فنیرو گیمس ہوتے ہیں ان میں ظاہر ہوتے ہیں تو یہ موسٹ وائلی ڈسٹیبیوٹیڈ وسکولر کرپٹو گیمس ہیں ڈیفنیشیٹ ہے پلانٹ بارڈی سٹیم میں اور موسٹلی جو ہے نا وہ رائزو میٹوس میں کہ بارڈی جو ہوتی ہے وہ ڈیفنیشیٹ ہوتی ہے سٹیم بھی ہوتا ہے اور اس میں اور اس میں رائزو میس بھی ہوتا ہے پھر جو نا لیوز اس میں میکرو فائلس ہیں جن کو فرانڈز بھی کہا جاتا ہے یعنی بڑے لیوز ہیں فرانڈز بھی کہا جاتا ہے کیونکہ انہی کے ساتھ کبھی کبھی جو ریپرڈکشن جو ہوتی ہے ایس ہے جو ہے نا ریجیٹیٹیو ریپرڈکشن وہ بھی وہیں پہ لگتے ہیں پارس ینگ لیوز جو ہے نا وہ شو کرتے ہیں سیسینیٹ فنیشن یعنی وہ سپائرلی کوائلڈ ہو جاتے ہیں سپرنگ کی طرح پروٹو سٹیل بھی ہے سفینو سٹیل بھی ہے اور ڈکٹائو سٹیل بھی اس میں موجود ہے سپورنجیا جو ہے نا وہ سوری فارم کرتے ہیں یا پھر ایب ایکسیل سائیڈ آف دا لیف کے لیف کی جو نا اٹھٹی سائیڈ پہ وہ بناتے ہیں سوری بھی بناتے ہیں سوری جو نا وہ پراپر جہاں پہ آگے سپورنجیا گرو کرتے ہیں پھر سپورو کارپ مرسیلیا میں سپورو کارپ ہوتا ہے انڈیوزیزم می بھی ٹرو اور فالس فالس جو نا انڈیوزیزم بھی ہو سکتا ہے اس میں یعنی وہ ٹرو انڈیوزیزم نہیں ہوتا ہومو سپورس جو نا وہ پٹیریز میں ہومو سپورس ہیں اور مرسیلیا میں ہیٹرو سپورس ہے انتروزائیڈ جو نا وہ ملٹی فلجلیٹرز ہوتے ہیں یعنی ان کے ساتھ انتروزائیڈ کے بہت زیادہ فلجلہ ہوتے ہیں جو اسے ہیلپ کرتے ہیں مومنٹ تو یہ کچھ اس طرح کا اس کا سٹرکچر ہوتا ہے جن کو فرانڈز بھی کہتے ہیں اور لیوز بھی ہیں تو یہ تھا ٹرو جو نا فائٹا that's all in this video لائک کر دیں ویڈیو کو سبسکرائب کر دیں چینل کو اللہ حافظ